بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت پوری قوم سراپہ احتجاج ہے آپ دیکھ لیجئے سوشل میڈیا پر دیکھ لیجئے ہر شخص اس بارے میں آواز اٹھا رہا ہے کہ ہمارا نظام انصاف کیا ہے یہ ہماری عدالتیں کیا ہیں اتنے سخت جملے لوگ بول رہے ہیں لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا لوگوں کا غم و غصہ کہ ارشد شریف شہید کی بیوہ کو اب جناب اس کو گرفتار کرنے کے لیے جج نے کمات جاری کر دی ہیں ناقابل وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں اندازہ لگائیے آپ کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے یعنی جو شخص شہید ہوا دلیر تھا بہادر سچا انسان وہ صحافی جس پر ہم سب فخر کرتے ہیں وہ ارشد شریف شہید اس کی بیوہ کو کیا کیا جا رہا ہے کہ جناب اس کے وارنٹ گرفتاری جاری کیا جا رہا ہے جج صاحب کی طرف سے الٹا مظلوم پر ظلم آپ اندازہ لگائیں اور اس پر اب ہر کوئی احتجاج بھی کر رہا ہے سوال بھی اٹھا رہا ہے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ وہ یتیم بچے جو ہیں اس وقت وہ ٹورچر میں ہیں پہلے ان کے والد کو شہید کر دیا گیا اب ان کی والدہ کے خلاف دیکھئے کیا کیا اقدامات ہو رہے ہیں کہ جناب وہ عدم پیشی پر جن کے خلاف مقدمہ کرنا چاہتے تھے وہ ہو نہیں سکا اب ایک مسلسل ٹورچر ہے اندازہ لگائیں آپ یہ ہے ہمارے ملک کا نظام کہ جناب ان کی بیوہ جو ہے اب وہ عدالتوں میں دھکے کھائے اور یہ سب کچھ کرے لوگ تو کہہ رہے ہیں جی جا کر خود گریفتاری دے دیں یہاں یہی ہے کہ اگر کوئی شخص یہاں پر کسی ظالم نے قتل کر دیا ہے تو اس کے بعد آپ یا تو سلا کر لیں خاموش ہو کر بیٹھ جائیں اور لوگ کہتے ہیں کہ کب تک آپ کیس لڑ لیں گے تو یہاں دیکھئے نا کیا ہو رہا ہے کہ ارشل شریف شہید کے لیے کیا کوئی اس لیے آواز اٹھانی ہے کہ جناب وہاں پر تو ان کے گھر والوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے کون پھر آواز اٹھائے گا آپ جس کو چاہیں گے اس طرح ان کو بلا کر جس کو مرضی نامزت کروالیں آپ یہ جناب ایک ایف آئی اردر جوئی تھی اس میں بطور گواہ ان کو بلایا جا رہا تھا وہ آنے ہی نہیں تھی اس لئے جناب ان کے ورن گریفتاری جاری ہو گئے ہیں اس کے علاوہ رشل شریف شہید کے پروڈیوسر کے بھی جناب ورن گریفتاری جاری کر دیا گئے ہیں یہ ہے ہمارے ملک کا نظام یہاں یہ کچھ ہوتا ہے اتنے دکھ اور افسوس کا اس پر اظہار کیا جا رہا ہے وہ ہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ایک دوسرا معاملہ جناب دیکھئے نا کہ ہمارا نظام کیا ہے کہ جاج ابو الاسنات صاحب جنہوں نے عمران خان کا سائفر کیس سنے وہ سپیشل جج لگائے گئے ہیں وہ پھر جناب چھوٹی پر چلے گئے ہیں پھر چھوٹی پر چلے گئے ہیں پچھلی سماعت پر بھی وہ چھوٹی میں تھے چھوٹی پر گئے چھوٹی کے بعد آئے ہیں تو پرویزر آئی صاحب کا کیس سنا ہے اور اس کے بعد جناب پھر چھوٹی پر چلے گئے ہیں اور عمران خان اور شامد قلیشی صاحب کا کیس پھر لٹک گیا ہے یہ ہے ہمارے ملک کا نظام آپ اندازہ لگائیے کہ جہاں پر ہوتا تو یہ ہے کہ پاکستان میں ہوتا ہے کہ جن پر الزام لگتا ہے یا جو مجرم ہوتے ہیں جنہوں کپشن کی ہوتی ہے وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں اور یہاں جناب ہو یہ رہا ہے کہ جج ہی چھوٹی پر چلے جاتے ہیں کبھی کسی کی علیہ بیمار ہو جاتی ہے کبھی کوئی جج خود بیمار ہو جاتا ہے ورنہ یہاں تو ماضی میں حکمران بیمار ہوتے رہے ہیں جب ان پر کیس بنتے ہیں وہ بیمار ہو جائے کرتے تھے اب یہ جناب عمران خان صاحب کی باری ہے تو عمران خان صاحب جیل میں ہیں لیکن یہاں جج بیمار ہوتے چلے جاتے ہیں یا ان کو چھوٹیوں پر چلے جاتے ہیں کہ اگر کیس مضبوط ہے تو وہ آئیں اور آ کر اپنا فیصلہ سنا دیں پہلے کیس لٹکائی جائیں گے لٹکاتے چلے جائیں گے پھر فیصلہ سنائیں گے کہ چب تک کہ جی اگلا کیس تیار ہو جائے تاکہ اس اگلا کیس تیار ہو وہ کر لی جائے لیکن اب جناب ہوا یہ ہے کہ جس طرح جج ہمایوں درابر کو کہا گیا تھا ان کے حوالے سے بات ہوئی تھی پھر انہوں نے خود کہا گیا جناب میں اب جج نہیں مجھے کہیں اور لگا دیا جائے ان کو اویس ڈی کر دیا گیا کہ مجھے کہیں اور لگا دیا جائے میری تو یہاں بھی عزت نہیں ملک سے باہر بھی عزت نہیں یعنی وہاں بھی مجھے تھریٹس ہیں یہاں بھی تھریٹس ہیں اور میری فیملی کو بھی بڑا مسئلہ آ گیا ہے بڑے مسائل ہو گئے ہیں لہٰذا اب جناب مجھے کہیں اور ٹرانسفر کر دیا جائے تو ان کو پھر وہ اویس ڈی لگا دیا گیا تھا وہ نوٹیفیشن آیا تھا ملک سے باہر جس طرح احتجاج ہوا تھا جج ہمایوں دلہ پر آپ کے آتے ہو جس نے توشہ خانہ کا فیصلہ سنایا کوئی ایک آپ کو وکلا کی برادری نہیں ملے گی بار نہیں ملے گی جس نے اس کو کنڈیم نہیں کیا اسلامواد ہائی کورٹ بار سپریم کورٹ بار لاہر ہائی کورٹ بار بقاعدہ سیمینارز ہوئے علامیہ جاری ہوئے پریس لیزز جاری ہوئی پریس لیزز جاری ہوئی کہ یہ کس طرح کا فیصلہ دیا گیا ہے یہ کیا کیا گیا ہے پاکستان کی تاریخ میں بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا ارشو چیف شہید صاحب کی بیوہ کو ان کی اہلیہ کو جناب اب یہ کہا گیا ہے جی ان کے ورنگرستاری جاری ہو گئے ہیں تو یہاں تو یہ نظام ہے اور پھر بھی یہ اس طرح سے ہمارا نظام جس کو کہتے ہیں کہ بلکل برنا ہو کر ننگا ہو کر جس طرح سامنے آ رہا ہے یہ شاید پہلی دفعہ ہے کہ یہاں کیا ہوتا ہے کس طرح سے مظلوم کے خلاف کیا کیا جاتا ہے کیس کس طرح چلائے جاتے ہیں مگر اب ہوا یہ ہے کہ وہی جائج صاحب جنہوں نے عدالت میں کہا تھا کہ جی آئم نوٹ دلاور آئم دلیر یہ انہوں نے کہا تھا اب وہ چیزیں کوٹ ہو رہی ہیں اب بکلہ غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں اور لگتا یہ ہے کہ اب وہ جو ہماری دلاور و غلال معاملہ تھا شاید وہی ابو الاسنات کے ساتھ یا یہ اسی طرح کا کوئی معاملہ بکلہ کی طرف سے شاید ادھر بھی ہو جائے کے لیے آپ کیس تو سنیں اب اس بارے میں جناب جو عمران خان صاحب کے بکلہ ہیں وہ کافی غم و غصے میں نظر آئے اور ان کی طرف سے کہا گیا ہے ہم نے دیکھا کہ کل جج صاحب سپیشل ڈیمانڈ دینے کے لیے ترشیف لے آئے اور آج نہیں آئے دیکھیں ہم پورے ہفتے سے چلا رہے ہیں کہ وفاقی حکومت ایک نوٹیفیکشن کرتی ہے اس کے اندر منشن ہی نہیں ہے کہ اگر یہ جج موجود نہیں ہوں گے تو ان کی جگہ ڈیوٹی جج کیس کی سماعت کر سکیں گے نہیں لکھا ہوا صرف ایک ہی جاج ہے اور وہ ہی سنے گا اور وہ چھوٹی پر چلا جاتا ہے تو بس کیس لٹک پر چلا جائے پچھلی سماعت پر کیس لٹک گیا جی جج صاحب نہیں ہے اب پھر جس دن کیس رکھا گیا تھا اس دن بھی وہ چھوٹی پر چلے گئے اور کوئی ڈیوٹی جج بھی نہیں ہے کوئی اور سنے گا حکومت نے یہ بھی کام کر کے دکھایا ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں یا ہم نے اپنی وقالت کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ عدالت دستیاب نہ ہو تو اس کی جگہ ڈیوٹی جج سماعت نہ کر سکے یہ سپیشل سلوک صرف عمران خان کے ساتھ ہی کیا جا رہا ہے یہ تاریخ عمران خان کے ساتھ ہی لکھی جا رہی ہے انصاف کا یہ قتل ہے کہ کسی شخص کو فیر ٹرائل نہ دینا انصاف نہ دینا جان بوجھ کر وقت ضائع کرنا جان بوجھ کر زمانت نہ سننا اور خان صاحب کو ایک جھوٹے مقدمے گرفتار کیا گیا اور جیسے ریمان لیا گیا وہ سب کے سامنے ہے کوئی قانونی طریقہ اقار نہیں دیکھا گیا میں سپریم کورٹ سے کہوں گا چیپ جسٹس سے کہوں گا کہ جاتے جاتے ہماری درخواست تو پینڈنگ ہے اس پر تو سماعت کریں جو ہماری درخواست پینڈنگ ہے اس پر تو سماعت کریں اور عمران خان کی گرفتاری جو کہ سب کے سامنے ہے اس پر پروڈکشن کے آرڈر جاری کریں اور سپریم کورٹ پیش کریں اور تمام آرڈر غیر قانونی قرار دیے جائیں سیاسی مقدمات تائم کیے گئے ہیں اور خان صاحب کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل سکا عمران خان صاحب کے پروڈکشن آرڈر کی جہاں تک بات ہے تو وہ میں آپ سے ارز کر دوں کہ یہ بھی عدالت میں درخواست گئی ہے کہ جج کے پاس درخواست گئی کہ جیل کے سپریلٹ کہا جائے کہ جی عمران خان صاحب کو پیش کیا جائے اور اس میں اب جواب طلب کر لیا گیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب سامنے نہ آ جائے ان کی کوئی تصویر نہ آ جائے کوئی ویڈیو نہ آ جائے بس ان کو لوگوں سے دور رکھیں گے تو شاید یہ سوچ ہے جو پہلے بھی ناکام ہوئی اب بھی لکے ناکام ہوئی کہ جی وہ بس کسی کو نظر نہیں آئیں گے تو لوگ بھول جائیں گے ایسا نہیں ہو پا رہا لیکن پھر بھی اتنا خوف ہے کہ ان کی تصویر نہ آ جائے لیکن پھر بھی چیئرمن پی ٹی آئی کی عدالت میں پروڈکشن کے لیے سپرنینڈٹ اٹک جیل سے جواب طلب کر لیا گیا ہے کہ ان کو اگر کسی عدالت میں پروڈیوس کیا جاتا ہے تو یہ حکومت کے لیے ایک نیا مسئلہ بن جائے گا لگتا نہیں ہے کہ حکومت یہ چاہتی کسی بھی طرح عمران خان صاحب جو ہیں اب یہ بھی ہیڈ لائن بنی ہوئی ہے کہ سیکریٹ عدالت کے جج ویسے عدالت بھی سیکریٹی ہے سیکریٹ عدالت کے جج رخصت پر سائفر کیس کی سماعت بغیر کا روائی کے ملتوی یہاں پر یہ ہی ہوتا ہے جناب یہ ہمارا نظام انصاف ہے یہی کام چل رہا ہے اسی طرح لگتا ہے چلتا رہے گا لیکن کب تک سب کو سمجھ تو آئے گی کہ ہو کیا رہا ہے اس پر جی عابد اندلیب صاحب صافی ہیں انہوں نے اپنا وی لوگ کیا اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ شامد قلعشی رمضان خرد کی زمانت کا معاملہ پھر لٹک گیا ہے جج صاحب پھر ناکہ کر گئے جو جج صاحب کہہ رہے تھے کہ میں دلاور نہیں تو آج ان کے بارے میں انہی کی عدالت میں کہا گیا یہ جج صاحب بھی دلاور ہی نکلے وکلا نے بقاعدہ طور پر جمع ہو کر بار بار کہا جج صاحب دلیر نہیں دلاور نکلے کٹھے ہو کر یہ وکلا کہہ رہے ہیں یہ عزت رہ گی ایک جج کی کہ بار بار وکلا کہہ رہے ہیں کہ یہ دلیر نہیں ابھی دلاور نکلے دلاور یعنی ایک نام بن گیا اب یہ ایک بدرامی کا وکلا کے ہاں کہ جی جس کو دلاور کہہ دیا جائے یہ کہ جی جج صاحب بھی دلیر نہیں دلاور نکلے کمرہ عدالت میں عمران خان صاحب کے وکیل بھی بہت ڈسٹرپ رہے آج سردار لطیف خوصہ پنجھوتا خالد لطیف چودری اور عمران خان کی جو دیگر لیگل ٹیم ہے سب ہی آج دالت میں تھے سب ہی وکلا بہت مایوس اور غصے میں تھے کیونکہ جج صاحب پھر رخصت فرما گئے اور یہ پہلی بار نہیں اس سے پہلے بھی عمران خان کی مقدمات میں وکلا موجود رہے جبکہ جج صاحبان غائب ہو جاتے تھے جج دلاور بھی اپنی اہلیہ کی علاقات کے باعث رخصت فرما جاتے تھے اور اسی طرح اسلامباد کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو بھی عمر فاروق صاحب کو بھی کئی دفعہ اس طرح ہوا کہ کبھی ان کی طبیعہ اتنا ساز ہے کچھ ہے تو وہاں بھی اپنے کیسز التوا میں جاتے دیکھیں یہ جناب اس وقت صورتحال ہے عمران خان صاحب کی مقدمے کی اور وکلا جو باتیں کر رہے ہیں جج صاحب کے حوالے سے یہ ہے وہ معاملہ اور آپ نے دیکھ لیا کہ ارشد شریف شہید کے حوالے سے بھی جج نے کیا فیصلہ دیا ہے یا کیا حکم نامہ دیا ہے تو یہ اس وقت وہ کیسز ہیں یا وہ ججز جن پر اس وقت پاکستان میں ابھی سب سے زیادہ ڈیبیٹ اور سب سے تنقید ہو رہی ہے اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ایسے ہی تو نے 139 میں نمبر پر ہم آئے میں نے اس پر ٹویٹ بھی کیا ہے اور اس حوالے سے بھی لوگ بہت زیادہ اس پر اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں اور شدید تنقید کر رہے ہیں بہت غم اور غصے کا اظہار لوگ کر رہے ہیں کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے سین سافی بھی ہیں اور ان سب نے بھی اس پر اپنی رائے دی ہے کہ یہ اس ملک میں کیسا نظام چل رہا ہے اس کو کیا نام دیں اللہ حافظ